بس آپ ذرا سے میں نے یہی عرض کرنا ہے بھائی سجاد کی والدہ موتنمہ چلی گئی ایک سال ہو گیا اوہ لوگو ایک سال گزر گیا وہ پیسے سے گھر کا سمال لے کے آئے ساری دنیا کی دولت دے دو باں واپس رہی آسکتی ایک نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا اممہ میں تیرے حق کی میں تیرے پیار کی میں تیری خدمات کی میں ماں کی مامتہ کی قیمت ادا کروں گا اممہ کہنے لگی پترہ رہن دے ماں کا حق تو نبی بھی ہدا نہیں کر سکے کہا نہیں اممہ میں نے کرنا ہے آزما کے دیکھ لے اممہ کہنے لگی آزما لوں کہاں کہ آج کی رات تُو نے اپنے دستر پہ نہیں سونا اپنی بیوی کے پاس نہیں سونا بد کمرے میں نہیں سونا آج رات تُو نے ماں کے قدموں میں سونا ہے اممہ ٹھیک ہے اس سے کیا ماں کی مامتہ کا حق ادا ہو جائے گا ہاں بیٹے رات کو بیٹا سویا ہاں شاہد با شاہد سویا اممہ نے کب سو گیا ہے کہا نہیں اممہ جاگ دا پیاں کب بیٹے ذرا پانی تا پیالا تا بھر کے لا پانی کا پیالا بھر کے لائے بیٹا پلے کے آیا ماں نے دو چار گھوٹ پیئے باقی جو پیالے میں پانی تھا بستر پہ پھیک دیا کہنے لگی یہاں سو جا اممہ گلے بستر پہ لٹائے گی سینے پہ لٹایا کرتی تھی کہا تُنہیں حق ادا نہیں کرنا بیٹا گلے بستر پہ لیٹ گیا رات تھی دل کا تھکا ہارا تھا اس لیے تو کہتا ہے نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے گلے بستر پہ نیند آ گئی اممہ نے پھر اٹھایا سو گیا نہیں اممہ تیرے حق ادا کرنے کا التظار کر رہا ہوں کہا اچھا پھر مجھے پانی پیلا برتل پانی کا بھر کے لایا جو بستر پہ تھوڑی خوشک جگہ بچی تھی سوکی جگہ بچی تھی ماں نے دو گھوٹ پیئے سوکی جگہ پہ پانی پھیک کے بستر گلہ کر دیا بچہ کہنے لگا اممہ جان سمجھ نہیں آتی کیسا حق ہے کہا اس پہ سو جا تُنہیں حق ادا کرنا ہے جب رات کے ڈھائی تیر مجھ گئے بچہ خرٹے مار مار کے سونے لگا بے خبر ہو کے سو گیا ماں نے پھر ہلایا ہڑ بڑا کے اٹھا گھر کے اندر بھی تو یہی حال ہے سوتے کو ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے کہتا اممہ کیا مصیبت ہے دروازے بد کر دے مصیبت آگئی اور ماں کو دیکھ کے یوں نہ کہا کرو مصیبت آگئی ماں کو دیکھ کے مسکرہ دیا کرو کہ خدا کی رحمت آگئی ہے ماں کو دیکھ کے مسکرہ دیا کرو رحمت خدا بن دیا گئی اور نے کہا حق نہیں ادا کرنا کرنا ہے تیشری مرض با ماں نے اٹھایا غصے میں بکھلا گیا کہ اممہ حق حق دیگل کر دی پہی ہے سو بڑ بھی دیں گی کہ نہیں کہ نہیں بیٹے تُنہیں آج حق ادا کرنا ہے اممہ ٹھیک ہے برمتہ میں سوتا کوئی نہیں کہ پانی کا برتر بھر کے لا چوتھا پھیرا پانی کا برتر بھر کے لایا اممہ نے پیا پینے کے بعد بستر پہ نہیں پھیکا چرپائی پہ نہیں پھیکا بچا ہوا پانی بیٹے کے خشک کپڑوں پہ پھیک دیا کپڑے بھی گر لے بستر بھی گر لا اللہ اکبر پیالا زمین پہ پھیک کے کہنے لگا میری بیوی سچ کہتی ہے تُو پاگل ہو گئی ہے پاگلوں کا علاج کوئی نہیں کہو میرے بچے میں نے ایک مرد باتے رہے کپڑے گر لے کیے میں پاگل ہو گئی تو ڈھائی سال گر لے کرتا رہا میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا ناو مہینے میری کوک میں رہ کے مجھے درد دیتا رہا مجھے تڑپاتا رہا تجھے تکلیف نہ ہو میں نیچے نہیں بیٹھی میں نے پیٹنی دبایا میں الٹی ہو کے نہ سوئی تجھے نقصان نہ ہو جائے ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا بچے کے سینے میں ریشہ پیدا ہو جائے گا بچے میں نے ٹھنڈا کھانا چھوڑ دیا ڈاکٹروں نے کہا گرم نہ کھا حمل کے اندر گرمی آ جائے گی بچے میں نے گرم کھانا چھوڑ دیا اس وقت میں نے تجھے پاگل نہیں کہا تھا میں نے یوں نہیں کہا تھا پاگل آ رہا ہے بلکہ یوں کہا تھا خدا کا توفہ آ رہا ہے اور میرے جب بچے تو دنیا میں آ گیا تو گدگی میں لفتا ہوا تھا اسی وقت میرے تھینے سے لگا کے خدا کا شکر ادا کیا او میرے بچے جب پہلی مردمہ تجھے گودھ میں اٹھایا میں نے تیرا ماتھا چومہ تجھے پشاب کی دھار میرے موں پہ مار دی اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا اوہ لوگو گاڑیوں پہ لکھوانے سے ماں کی عظمت نہیں آئے گی کہ ماں وہاں تھڑیاں چھاوا وہ اس دمونے کو اس جملے کو سینوں پہ لکھ لو ماں وہاں تھڑیاں چھاوا وہ یہ تھڑنی چھاؤ تمہیں دنیا کی مسئیمتوں میں بھی کام دے گی اور قبر میں فرشتوں کے سامنے بھی یہ دعا تمہیں کام دے گی یہی سٹیج کوئی عامی سٹیج نہیں ہے آری محمد اسماعیل صاحب کی مسجد کا سٹیج ہے ممبر ہے کوئی ہر جمعہ نیا خطیب آتا ہوگا مہینے بعد آتا ہوگا ترے ترے کی اپنی بولی میں قرآن سناتا ہوگا اپنے انداز میں قرآن سناتا ہوگا میں بھی آیا جو پچھلے جمعہ آپ کو پیغام ملا وہی پیغام میں دے کے ڈا رہا ہوں جو مقاری مولانا اسلام سلمی صاحب نے پیغام دیا جو مولی صاحب نے پیغام دیا جو نات خان نے پیغام دیا جو قاری صاحب نے تلاوت میں پیغام دیا وہی پیغام دے کے ڈا رہا ہوں او لوگو دنیا چار دل کی ہے آخرت بہت لمبی ہے آخرت دنوں پہ سالوں میں بہینوں میں ختم نہیں ہوگی نئی یقیناتا مر کے دیکھ لیں دنیا کی زندگی سنتر سال میں ختم ہو جائے گی اور آخرت کبھی نہیں ختم ہوگی سنتر سالہ زندگی کے لیے مکان بنا رہے ہیں گاڑیاں بنا رہے ہیں پیمسہ جمع کر رہے ہیں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی امانداری سے بتاؤ اس زندگی کے لیے آپ میں کیا بنا کے قبر میں لے کے جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا او لوگو قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ اکبر قرآن کھول کے بیٹھ جانا تنہائی میں چائے مگوہ کے یار کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے قرآن کھول کے پڑھنا سنو کر دے خدا کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائے گا جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے اللہ بھلا کرے اللہ اس کے مال میں مر کر دے جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے کہ یار سے ملاقات کروں گا وہ دل ہلکا ہو جائے گا دنیا کی پریسانیہ حل ہو جائیں گی اگر وہ موشورہ دے گا خدا سے ملاقات قرآن پڑھنے کی صورت میں نماز کے قیام میں رکو سجدے میں خدا سے کلاب کیا کر اللہ سے باتیں کیا کر تیری دنیا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج آپ بزرات کو میں یہی سبق سنا کے جا رہا ہوں اوہ لوگو اگر سو سال جیو تب بھی موت ہے ایک دن جیو تب بھی موت ہے ہزار سال جیو نوہ علیہ السلام ساڑھے ناؤ سو سال تک تبلیغ کرنے والا ساڑھے دس سو سال کی عمر میں جا کے دنیا سے گیا موت ان پر بھی آئی اوہ لوگو امام الانبیاء ترے سڑھ سالہ زندگی گزار کے گئے دنیا سے انہیں بھی جانا پڑا اوہ لوگو جب نبی موت سے نہ بچے تو تُو میں موت سے کیسے بچے گے اللہ اکبر کسی کو موت آئے گی سارا محلہ توبہ توبہ کرے گا کسی کو موت آئے گی سارا محلہ استغفار کرے گا اور تجھے موت آئے اس انداز سے موت آئے سارا محلہ وا وا کرے اور تجھے دیکھ کے کہیں جینے کا تو ڈھنگ سب نے سیکھا مرنے والا مرنے کا ڈھنگ سیکھ کے چلا گیا ہے